اسلام علیکم ویڈکم ڈوائی چینل گھوکنگ ویڈت 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 کے ساتھ تمامی ویڈت کو میرا سلام آپ لوگوں سے ریکویسٹر چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی پرس کر دیجئے گا آج شیئر کر رہے ہیں بہت انسٹینٹ کوئی کھوم میٹ پانیر ریسپی کے ہم گھر پر بہت سانی ایزلی پرفیکٹ پانیر کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت سیمپل طریقے سے بن جاتا ہے مگر کچھ ٹپس ان ٹرکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پرفیکٹ پانیر بنتا ہے اور جو کہ جس کا ٹیسٹ بھی بلکل باہر جیسے پانیر کا ہوتا ہے اور ہمیں بہت لو پرائیس میں جو ہے یہ پڑ جاتا ہے یعنی کہ ہاف پرائیس میں جو ہے وہ ہمیں ایزلی گھر پر جائے وہ ہم پانیر تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے ون لیٹر ملک فریش ملک لیا ہے اسے ہم بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے دودھ کو مکس اپ کر لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر بلائی نہ جمعے اب یہ ہمارا دودھ جو کافی گرم بھی تھا بوائل ہونے کے بعد یہ آ جائے گا مطلب نارمل گرم ہو جائے گا گرم ہی ہے مگر نارمل گرم ہو جائے گا اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایک چمچ بھر کر لیمو کا رس شامل کریں گے آپ چاہے تو اسے قبل سکتے ہیں مگر لیمو کا رس جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے تو اور ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون مسید میں اس میں لیمو کا رس اور شامل کریں گے یہاں میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یوز کیا ہے لیمو کا رس یہاں ایک ساف برطن لیا اور اس کے پر میں نے سفید ململ کا کپڑا بچھا لیا یہ دیکھیں دودھ پھڑ گیا ہے اب ہم اس میں سے جو ہے وہ یہ پانی علیدہ کر لیں گے اور پانیر والا حصہ علیدہ کر لیں گے تو اب ہم ایک لیں گے ایک ساف پانی برطن میں اور اس ساف پانی میں جو ہے وہ ہم اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس طرح سے دو سے تین برطن سے دھولیں گے تاکہ اس میں جو لیمو کا فلایور ہے وہ اس میں سے ہٹ جائے تو اس پانی کو میں پھیک دوں گے پھر دوبارہ اسی طرح سے پانی لوں گے اور اسے دو سے تین مرتبہ اس طرح کر کے اب کیا کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک برطن لیں گے اس میں جو ہے وہ ہم اسے یہ پانیر کو رکھیں اور سامنے جو ہے وہ اب ہم بٹا رکھ دیں گے بھاری چیز رکھ دیں گے یعنی کہ پہلے پنیر کو رکھیں گے سب سے پہلے نیچے اس طرح سے یہ پنیر لیا ہم نے اب اس کے اوپر ہم نے رکھا ایک پٹھرا یا کوئی بھی چیز یہاں چاپنگ بورڈ رکھا ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا پتھر اب کیا کریں گے اس کو اس ناوی سے ریفریجریٹ کر دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ریفریجریٹ کرنے سے بلکل پرفیکٹ پنیر قیار ہوگا اور بہت آسانی سے ایزلی دیکھیں یہ ہمارا پنیر ریڈی ٹو سرف ہے اب اس کے پیسز کرتے ہیں اس پنیر کے اس کو ٹکڑوں میں کٹ کریں جس چیپ میں بھی آپ اسے کٹنا چاہے میں یہاں آپ کو تھوڑا سا کٹ کر دکھاتی ہوں کہ ہمارا ہوم میٹ پنیر بہت آسانی تیار ہے ٹپس اور ٹرکس اف یہی تھی کہ دودھ کو وائل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر لیمو کا ریس چنبل کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ جب ہمارا وہ ہو جائے تو اس کے پر بھاری چیز رکھ کر اسے پریس ضرور کرنا ہے تاکہ اس کا شیپ آ جائے اور ساتھ میں ریفریجریٹ بھی کرنا ہے تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ پنیر تیار ہو تو آئی ہوگ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو تھم سب کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلائے گرن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا تو اب اس طرح گھر میں پنیر بنائیں اور پھر اس کے ساتھ پالک پنیر بنائیں یا پنیر مسالہ بنائیں یا مطر پنیر بنائیں کوئی بھی ریسپی بنائیں تو پنیر گھر پر یہ تیار کر لیں ایزلی طور پر اور وقت کی بھی بچت ہے اور ساتھ میں وہ بہت فریش اور تازہ آپ کو پنیر گھر میں مل جاتا ہے جب بھی جتنا بنانا ہو اس حساب سے کانڈریٹی ہم دودھ کی لے سکتے ہیں